جناب خبریں تو بے شمار ہیں اور بڑی سٹریس فل خبریں بھی ہیں بڑی پریشان کرنے والی خبر بھی ہے مطلب ایک ایسی ویڈیو جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھتی ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے بہت زیادہ اور اس لئے بھی سارے لوگ ہل گئے ہیں کیونکہ الیکشنز ہیں نا ایسے میں ہم سب امن سکون شانتی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیس پرویل کرے اور یہ ایک پروسس ہے ایک آئینی پروسس ہے اور بہت ضروری ہے پاکستان کے لئے اور یہ جو پروسس ہے بہت اچھے طریقے سے ہو لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹنشن والی خبریں دوں اس سے پہلے کہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے ٹنشن والی خبریں دوں عمران خان کے حوالے سے ٹنشن والی خبریں دوں جو عمران خان کے لئے ٹنشن والی ہیں میں آپ کو ایک ذرا اچھی خبر ایک لائٹر نوٹ پہ بتا دوں آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ مجھے نواز شریف صاحب کا فون آیا اور میں بڑی حیران ہوئی کہ بھئی یہ تو نواز شریف صاحب کا نمبر نہیں یہ انلون نمبر تھا ایسے فون آیا اور وہ ایک ووٹ پیل تھی لیکن کوئی اور ہے میرا بہت ہی خاص اپنا جس کو ایک نہیں دو دو فون آئے اور دونوں ہی نواز شریف کے تو مطلب مجھے لگ رہا ہے صبح دوپیر شام والی وہ جیسے ڈاکٹر دوائی نہیں دیتے کہ آپ نے صبح دوپیر شام کرنی ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی دو فون کے اور وہ کس کو کیے وہ شخصیت میرے گھر میں موجود ہے اور وہ میری والدہ ہے میں جب آت صبح اٹھی تو میری والدہ نے بڑے مزاق میں لاد میں پیار میں مجھے کہا کہ بینش تمہیں اکیلی کو نواز شریف کے فون نہیں آتے مجھے بھی فون آیا میں نے کہا کس کے فون آگیا آپ کو انہوں نے کہا مجھے بھی نواز شریف کا فون آ میں نے کہا کس کا ایک نہیں دو نہیں اتنی در میں ہم بات کر رہے تھے میری ممی مجھے یہی بتا رہی تھی تو میں نے کہا اچھا آپ کو کیسا لگا آپ کا پہلا ریاکشن کیا تھا جب آپ نے فون اٹھایا اور آگے سے آواز ہے میں میاں محمد نواز شریف بات کر رہا ہوں تو ممی کہتی ہے کہ پہلے تو میں ہوئی کہ مجھے کوئی بے وکوف بنا رہا ہے بعد میں جب میں نے پوری کال سنی تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ ایک ووٹ اپیل تھی سو ایک اچھا ایک محول ہو گیا میری اور میری مم میں ہوئی ظاہری سی بات ہے جب آپ صبح اٹھے ابھی ہم یہ دسکشن کر رہے تھے کتی دیر میں دوبارہ فون آیا تو ممی کہتی پتہ نہیں یہ کس کا فون ہے میری ممی کے ہاتھ میں فون تھا انہوں نے فون اٹھایا اور ساتھ انہوں نے سپیکر پر ڈال دے کہتی یہ دیکھو بھائی یہ نواز شریف کا فون ہے میں نے کہا بھائی یہ اس گھر میں رہنے والے دو اور فون جو ہیں وہ آپ کو ایک ہی شخصیت کو دن میں تین تین بار آ رہے ہیں صبح تو پہر شام والی بات تو یعنی کہ اس کو کیا اس گھر لوگوں کو کس کس کے فون آ رہے ہیں نواز شریف کے کس کس کو فون آیا ہے اور یا اسدہ اسدہ جو ہے یہ صورتحال شروع ہو گئی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ میں نے یہ میرے سننے میں مجھے نہیں فون آیا لیکن میں نے سنا ہے کہ امران خان صاحب کے بھی فون آ رہے لوگوں کو لیکن اف کاؤس وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعہ آ رہے ہیں ریکارڈ میسج ہے جو کہ سب کو آتا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اچھی چیز مجھے لگ رہی ہے اس الیکشن کے حوالے سے سو لیٹس ہی میں دیکھ میں یہ ضرور بتائیے گا نیچے کومنٹ کر کے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو کس کس کے فون آیا ہے ووٹ اپیل کے لیے اور اپنی الیکشن کامپیننگ کا حصہ بنانے کے لیے یہ بڑی ایک زبردست بات ہے جس طرح سے میری والدہ ہاپی ہو گئی اندہ سینس کے مجھے بھی نواز شریف کا فون آیا ہے ووٹ مانگتے ہوئے یعنی کہ یہ لوگوں کو جب فون آتا ہوگا عمران خان بھی فون کے اگر میسجز جاتے ہوں گے اب نواز شریف صاحب کے تو جائی رہے ہیں بہت سے لوگوں کو اور اگر کل کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جیسے بلاول بھی اگر اس کو فالو کرتے ہیں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بھی اس سے کرتی تو جس جس کے ووٹر ہیں ہوتا ہے کہ بھئی سانو نواز شریف فون کر رہے ہیں جی ووٹ واسطے سانو عمران خان فون کر رہے ہیں اور آئی تنک سو کہ یہی وہ ایک اب یہی رہ گیا نا جمہوریت کا جو مزہ ہے وہ یہی رہ گیا ہے کہ جو صحیح طاقت ہے وہ جمہور کے پاس ہونی چاہیے اور جب آپ کی جمہور جب عوام یہ امپاوریڈ فیل کرے اور طاقتور فیل کرے کہ اوہ جی سانو نواز شریف فون آرہا تھے تصانو عمران خان دا فون آرہا تھے یہی چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں ہے بھئی بھئی علیکشن کے دور میں یہی چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں مارا ماری ہر جگہ مارا ماری کhun پہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں کھ satur بیچے جا رہے ہیں کھن پہ کوئی پریس Aufrensانسر ہے کناظرے کا چالنج ہو رہا چھا ہموں مناظرے بارے کو بھی میں بتاؤں وہ کل رات کو بارش ہو گئی لہور میں بھی خیر بہت بارش ہوئی کراچی میں بھی بارش ہوئی وہ جو میں نے ویڈیوز دیکھیں کراچی میں تو وہ مجھے دیکھ کے ہسی آگئی میں نے کہا کہ بھئی یہ بلاول ہر جگہ کو مناظرے مناظرے کا کہہ رہے ہیں تو شبا شریف صاحب نے پھر پریس کانفرنس کر کے جو بلاول ہیں ان کے مناظرے کا جواب دیا کہ مناظرہ نہیں موازنہ ہونا چاہیے اور بارش نے موازنہ کر دیا تو وہ بڑا مجھے نا آن پوائنٹ لگا بیسے تو شبا شریف صاحب کی کمی باتیں مجھے آن پوائنٹ لگتی ہیں لیکن یہ بلا جواب انہوں نے بلاول کو بڑا آن پوائنٹ دیا کہ بھائی جان آپ کے وہ پانی کے کیا حالات ہیں کیا حالات ہیں کراچی میں کیا چل رہا ہے اور میں بلکہ دیکھ رہی تھی کہ گاڑیاں وہاں پر ڈوبی میں ہیں اور بہت سے لوگوں کو وہاں پر چھوڑ کر کے گاڑیاں اپنی کیونکہ بند ہو جاتی ہیں نا پانی میں چلتی نہیں ہے تو چھوڑ کر ان کو اپنے گھر پہ جانا پڑا تو وہاں پر پانی کے کافی زیادہ مسئلہ مسائل ہے پھر اس کے بعد میں نے بلکہ ایک ٹکر یہ چلتے ہوئے بھی دیکھا کہ مرتضی بہاب کی بہت تعریف کی ہے بلاول ہاؤس کی طرف سے یہ کوٹ کر کے ذرائع بلاول ہاؤس کی طرف سے ٹکر چل رہا تھا ٹیلیویشن کو پر میں نے دیکھا کہ جی پانی کو نکالنے میں اور پانی کو نیچے لانے کے لیے جو کارکردگی مرتضی بہاب نے دکھائی ہے بلاول بھٹو نے نا ان کو بہت شاباش دی ہے تو یہ سن کے مجھے اور ہسی نکل گئی کہ بھئی ابھی تو بہت کام کرنا ہے ابھی تو بہت زائز بات کام کرنا ہے بھئی جب آپ اتنے لمبے لمبے اپنے منشور دیں گے اتنی لمبی لمبی تخریریں کریں گے تو کریں گے لیکن جو شباہ شریف صاحب نے جو مناظرے کا جواب مبازنے سے دیا ہے نا اس کا وہ اتنا ٹائم لی تھا کہ مجھے مزا آیا تو یہ جو ایک کراچی کی پانی والی جو ویڈیو ہے اور ایک نہیں دھیر ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں ٹھیک آپ لوگ جیسائیٹ کریں آج فرولی کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بھئی جمہوریت میں یقین کریں جس کا آپ کو دل کرتا ہے ووٹ کریں اور کھل کر کے ووٹ کریں پر آپ نے ووٹ دینے ضرور جانا ہے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں یہ چاہے آپ کو علیمہ باجی بولے چاہے کوئی بھی آپ کو آ کے بولے کہ جی کمپیوٹر ہیک ہو جانے ہیں اور پتہ نہیں جی آپ کا ووٹ جو ہے وہ چوری ہو جائے گا یا فوجیوں نے آ کے پتہ نہیں جی آپ کے ووٹ کے ساتھ کیا کر لینا ہے میری ایک بات آپ کان کھول کے سن رہے جو کہ میں آپ کو بہت وسوخ سے بتا رہی ہوں بڑے کانپیٹن سے بتا رہی ہوں آپ کا ووٹ کہیں نہیں جائے گا اگر آپ ووٹ دینے کے لیے باہر آ رہے ہیں یقین جانے آپ جس کے اوپر تھپا لگائیں گے جس کے اوپر آپ مہر لگائیں گے آپ کا ووٹ اسی کو ہی جائے گا تو اس لیے باہر نکلیا اور نکل کے آپ نے ووٹ ضرور کرنا ہے میں یہ نہ دیکھوں کہ جی ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہے اور ووٹرز جو ہے وہ نہیں آئے کیوں نہیں آئے یہی تو وجہ ہے یہی تو ٹائم ہے کہ آپ کو ووٹ کرنا ہے اگر آپ کو کراچی میں بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے ووٹ کے ذریعے آپ اپنا فیصلہ دیجئے اگر آپ کو پنجاب کے اندر ڈیبلپنٹ کا کام تنگ کر رہا ہے اگر آپ کو پنجاب کے اندر گند نظر آ رہا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی کام ہونا باقی ہے جو کہ نہیں کیا جا رہا آپ ووٹ کے ذریعے اپنا جو ہے وہ فیصلہ دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا آپ ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے بلوچستان میں کوئی مسئلے مسائل ہیں اور آپ کے حل نہیں ہو رہا آپ ووٹ کے ذریعے محبت کا ووٹ دیں نفرت کا ووٹ دیں لیکن ووٹ آپ کو دینا ہی دینا ہے اور آپ یہ یقین رکھئے یہ کسی رانگ نمبر کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا نہ آپ نے علیمہ خان کی باتوں میں آنا ہے نہ آپ نے جو بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جی یہ ووٹ آپ کسی کو ڈالیں گے اور کسی اور کو نکل آئے گا اور ووٹ کوئی بھی وہ کہہ رہا ہو وہ غلط باتیں کر رہا ہے آپ نے ان کی باتوں میں نہیں جانا ایک اور ویڈیو ہے جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ کرکی ہے وہاں پر جی کوئی تحریک انصاف کا کوئی ایک جلسہ تھا اور تحریک انصاف کے لوگوں کا شیر افضل مروت صاحب کے اتمام کے لیے وہ جلسہ کیا گیا تھا افکاوس کہ شیر افضل مروت نے واپس اپنے جو ہے وہ بات بات کرنی تھی جو بھی انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے حوالے سے کرنا ہے تو شیر افضل مروت کے جلسہ ختم ہوتی جو جلسے کی سیکیورٹی پر جو پولیس آفیسرز جو مامار تھے جو پولیس کی گاڑیاں کھڑی نہیں تھی جلسہ ختم ہوا اس کے بعد قومی یوتھ جو کڑکی جو وہاں پر عوام تھی جو جلسے کے لیے موجود تھی انہوں نے جدید اصلی سے اب وہ فٹیش دیکھئے پتہ نہیں مجھے تو کلاشن کوف ٹائپ کوئی لگ رہا ہے جدید قسم کا اصلہ ہے اس کا ہم انہوں نے فائر کھول دیے ببکہ یہ کوئی شادی کے فائر نہیں ہو رہے تھے کسی کے کریگے فائر کشی کسی سیrebریشن کے فائر نہیں ہو رہے تھے کوئی دیوالی کے فائر نہیں چل رہے تھے یہ کوئی عید شہبارات کے فائر نہیں چل رہے تھے یہ فائر وہ پولیس والوں پر کرATے بلکہ حملہ کیا پولیس والوں پر اور یہ جوو دیکھ رائے ہوں آپ ambالی پیچر ساتھ دیکھ رہے ہوں گاڑی آپ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں گاڑی کے شیشے ٹوٹے میں بڑی بڑی گاڑیوں کے دیکھیں لوگ پتھر مار رہے ہیں جدید اصلہ میں یہ دیکھیں نہیں میں ادھر ہی ساتھی میں فٹیش بھی دیکھ رہا ہوں آپ یہاں پہ تصویروں پہ دیکھیں میں تو حیران پریشان ہوتی ہوں کہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی نو مئی پہ کون ان کی ٹریننگ کر رہا ہوں مجھے سب سے زیادہ پورا پتہ کیا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک جو یوت ہے یہاں پہ یوت ہی یونگ بچے لگ رہے ہیں بھائی کچھ تو بچے ہیں یہ پولیس کی گاڑی کے دروازے مار رہے ہیں زور زور سے مار رہے ہیں مطلب یہ کوئی طریقہ ہے بتتمیز تفانے بتتمیزی جو ان کو سکھائی گئی ہے یہ جو بتتمیزی کر رہے ہیں ٹائروں میں سے ہوا نکالے پوری کی پوری گاڑیوں جو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب یہ تو حدی ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک رہاصل کر رہے ہیں کہ جی اب آٹھ فروری کو انہوں نے نو مئی والا سین دوبارہ کرنا ہے تو میری بات غور سے سن لیں یہ بھی بات میں آپ کو بڑے بسوخ سو بڑے کانفیجن سے بتا رہی ہوں اگر پی ٹائی والوں نے آٹھ فروری کو یہ نو مئی والی حرکتیں کرنے کی کوشش کینا تو ان کو لگ پتا جائے گا ان کو لگ پتا جائے گا ابھی ان سے سائفر برداشت نہیں ہو رہا توشہ خانہ برداشت نہیں ہو رہا ان سے عددت میں شدد بر ogy مقدمے ہیں پاورفل کیسے ہیں جنون کیسیز ہیں یہ کسی اور نے ان کو پر نہیں بنائے جنرل باجبہ نہیں بنا کے چلے گئے تھے جنرل آسمونین نہیں نہیں بنا یہ کیسے صرف یہ ہوا ہے کہ جو پرابلم جو مجھے پرابلم آ رہی ہے جو میں آپ کو بار بار بتا چکے میں پھر بھی آپ کو بار بار اس کو ریپیٹ کروں گی کہ ان کے فیصلے جو جلدی جلدی آئے ہیں نا اور یہ لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں یہ اگر اور تسلی سے فیصلے آتے نا تو لوپ ہولز نہ چھوڑے جاتے یہ جو جلدی سے فیصلے آئے نا یہ میسج دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی چھوٹ نہیں ہے آپ کے لئے کوئی ریایت نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں آنے والے جو دن ہیں نا یہ چھے فروری سے شروع ہونے والے ہیں یہ مزید سختی کے ٹائم کیونکہ اس کے بعد اب نو مئی کے حوالے سے کیس پہلا کیس جو لگ رہا ہے میں آپ کو پچھلی وڈیو میں بھی اس کا ٹیزر دیا تھا اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں میں وہ پورا جو ٹیزر ہوں اس کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں عمران خان اور شیخ رشید صاحب کے اوپر جو راول پنڈی کے اندر نو مئی والے جو مقدمات کیے کیونکہ پورے پاکستان میں ہی باہر نکل آئے تھے پورے پاکستان میں انہوں نے دھبا بول دیا تھا جی ایج کیو حملہ جی ایج کیو حملہ یاد ہے نا آپ کو بھولے تو نہیں ہے نا کوئی بات نہیں اگر آپ بھول بھی گئے ہیں تو میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گی بالکل ویسے جیسے پی ٹی آئے والوں کو میں یہ بھولنے نہیں دوں گی کہ یہ جو ہر جگہ جاتے ہیں انہوں نے تو یہ قسم کھالی ہے نا کہ جہاں پہ بھی انہوں نے وردی والوں کو دیکھنا ہے ان کو پر انہیں چڑھائی کر دینی ہے ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے ان لوگ کو تمیز سیکھنی چاہیے ہائے ٹائم پی ٹی آئے والوں کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا بھائی ایسے نہیں چلے گا یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی گنڈا گردی کی سیاست نہیں چلے گی گنڈا گردی کی کیمپیننگ بلکل نہیں چلے گی جب ان کا دل کرتا ہے پولیس کے اوپر دھوا بول دیتے ہیں کبھی کراچی میں پولیس والوں کو مار دیتے ہیں ایسے چکو مار مار کے مار مار کے اس کے خون نکال دی ہیں اب یہ کرک کا باقیہ ہے اب دیکھیں نا الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتماد کیا جا سکتا ہے they have lost their credibility ان کے ٹراک ریکارڈ دیکھیں مارک اٹھائی کے علاوہ تو ان کو کچھ آتا نہیں ہے اچھا جی میں آپ کو جو خبر دی رہی تھی نو مئی ابھی تو یہ سزاؤں کی شروع بات ہوئی ہے سائفر دس سال توشہ خانہ چودہ سال عدت میں نکاز سات سال اور اب یہ جو نو مئی کے حوالے سے اپنے ہی لوگ اپنے ہی لوگ یہ جو عمران خان صاحب یہ کو لوگ کہتے رہے تھے نا آستین کے سام پاس تین کے سام پاس تین کے سام یہ جو عمران خان صاحب کے جو اپنے لوگ ہیں میرے لئے تو خیر وہ آستین کے سام نہیں ہے میں تو ان سے کہوں گی کہ بھائی پتہ نہیں ان کو بھی صحیح طرح سے عقل آئی ہے کہ نہیں آئی ہے عمر تنویر بٹھ ہیں صداقت عباسی ہیں واسق قیوم ہیں یہ تینوں عمران خان کے خلاف اور شیخ رشید کے خلاف وعدہ ماف گوا یعنی کہ اپروور اپروور کون ہوتا ہے وعدہ ماف گوا کون بنتا ہے وہ ہی بنتا ہے جو کہ پہلے شریک جرم ہو اور اس کے اندر وہ پہلے ایکسپٹ کرے کہ ہاں میں نے جرم کیا تھا جیسے آزم خان نے کیا سائفر والے معاملے میں کہ ہاں جی یہ ایسے ہوا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور مزید کیا کیا ہوا تو آپ میرے ساتھ ریایت کریں گے تو یہ ہے ریایت ہوگی مافی کوئی نہیں تو یہ جو تین لوگ ہیں نا یہ جو تین جو مہرے ہیں باسق قیوم صداقت عباسی عمر تنویر بٹھ ان تینوں نے یہ گواہی دینی ہے اور یہ اس کے اندر وعدہ ماف گواہ بنے کیسے لال حویلی کس کی ہے لال حویلی شیخ رشید صاحب کی لال حویلی اس لال حویلی کے اندر کس طریقے سے جی ایج پر حملہ کرنے کی راولپنڈی پر اٹیک کرنے کی اور پھر پورے پاکستان کے اندر جو ہے نو مئی کے حوالے سے جو پلاننگ کی گئی وہ چھے مئی کو کی گئی تھی کب کی گئی تھی چھے مئی کو پوری پلاننگ کی گئی اور نو مئی کو جو ہے یہ انہوں نے پوری اپنی جو پلاننگ کی اس کے اوپر پریکٹیکل implementation کر دی تو اس کی جو شروعات ہے وہ چھے فروری سے ہونی ہے ٹھیک ہے اور جب اس شروعات اس کی شروعات ہونی ہے تو صرف یہ ایک ہی تو کیس نہیں ہے نا اتنے تو کیس ہے سو کیس ہیں اگر تو سو کے سو کیسز میں ان کو سزا ہوگی تو پھر کوئی چیخے نا کوئی چیخے نا کہ ہائی جی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے یہ جو کرک کے اندر جو جمہوریت نظر آ رہی ہے نا اور جو کراچی کے اندر election campaigning کے چکر کے اندر جو ایسے چو کو مارنے کے اندر جو جو جمہوریت نظر آتی ہے اور جو مارک ٹائیوں میں اور جو گھنڈا گردی دکھانے میں جمہوریت نظر آتی ہے یہ جمہوریت نہیں ہے تو نہازہ وہ جمہوریت نہیں ہے تو اس کو خطرہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا آپ وائلنس کا راستہ نہیں اپنا سکتے جو چاہے مرضی ہو تو کچھ اکل لیں کچھ اکل کا استعمال کریں اوپر کا حصہ کہ آپ لوگوں کا خالی ہو گیا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو اپنے ہی پاکستانیوں پہ اپنے ہی بہن بھائیوں پہ اپنے ہی لوگوں کو اپر آپ اس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں جس بکوز کہ جی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو ایک دفعہ کبھی اپنے لیڈر کو بھی پوچھے نا یہ اس حد تک شخصیت پسندی ہوتی ہے اس حد تک شخصیت پسندی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کوئی غلط کام بھی کرے تو وہ ٹھیک ہے بھئی سائیفر ہو توشہ خانہ ہو عدت والا معاملہ ہو ایون نو مئی ہو وہ کسی اور نے نہیں کیے یہ عمران خان صاحب ہی کی کرنی ہیں عمران خان صاحب ان کی اپنی ٹیم ان کی اپنی پلاننگ یہ ان کی ہی کارستانیاں ہیں جن کا ان کو اب خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اینیویس جی اس ویڈیو کو پر آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملے